پاکستانی اداکار شمون عباسی نے ڈراما سیریل عشق مرشد کی کہانی پر تفسرہ کرتے ہوئے شرکدی تنقید کر ڈالی گزرچہ چند ماہ سے ڈراما عشق مرشد ناظرین میں مقبولیت کے باعث نہ صرف ٹیلی ویزن کے بے پناہ ویورشپ حاصل کر رہا ہے بلکہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی اس کے چرچے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اس ڈرامے میں بلال عباس کے ساتھ اداکارہ درے فشان کو کاس کیا گیا ہے اور دونوں فنکاروں کی آنسکرین جوڑی کیے خوب چرچے پسند کیا جا رہا ہے انہوں نے ان دنوں ٹی آر پی ریکارڈ توڑنے والے ڈرامے عشق مرشد کی کہانی کے حوالے سے کہا کہ ڈرامے کی کہانی بالی ورڈ کی پرانی گسی پٹی فلموں کی طرح ہے کہ نوکر بن کر لڑکی کے گھر میں پہنچ گئے انہوں نے کہا کہ خود سوچیں نہ ایسا کیا ہمارے ساتھ حقیقت میں ہوتا ہے کہ کوئی نوکر آئے اور گھر میں ہی رہ جائے اور پھر معبتیں شروع ہو جائیں ہم کیوں اپنے ڈراموں کی کہانی کو اس قدر خراب کر رہے ہیں انہوں نے مدید کہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اتنے زبردد دو اداکار بلال عباس اور درے فشان کو لے کر کہانی اتنی خراب لوگ اس ڈرامے کو صرف ان دو فنکاروں کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں علاوہ آزین شمون نے ڈرامے کی ویڈیو گرافی اور لائٹنگ پر بھی تنقید کی اور کہا کہ ہر سین میں لگ رہا ہے کہ فنکاروں کے چہرے پر ٹارس سے لائٹ مار رہے ہیں شمون عباسی کے اس تفسرے پر جہاں موتد ان پر ہی تنقید کرتے دکھے تو بعض شمون کے موقف سے اتفاق کرتے دکھے ایک صارف نے لکھا کہ شمون بلال اور درے فشان کو نہیں بلکہ اسٹوری لکھنے والوں پر تنقید کر رہے ہیں جو صحیح بات ہے